بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمین پر انسان کے لئے علم بنیادی طور پر تین ہیں یہ تین علم انسانوں کو اس کے تین مختلف تقاضوں کی تکمیل کے لئے اگاہی اور ادراک ادا کرتے ہیں راستے اور دریقے فراہم کرتے ہیں ان علوم میں مادی تقاضے، جمالیاتی تقاضے اور روحانی تقاضے شامل ہیں ان میں سے ہر علم کو موجودہ دور کی اسلامی ہم ایک چپ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا قدرت کی جانب سے تین چپ ستا کی گئی ہیں ان میں سے ایک علم یا چپ کا تعلق انسان کی مادی تقاضوں یا مادی ضروریات سے ہے اسے ہم روٹی روزی، رہن سہن اور بقائے نسل کا علم کہہ سکتے ہیں تمام مادی اور طبی علوم اس چپ میں شامل ہیں مادی علوم کی یہ چپ کچھ فرق کے ساتھ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کو عطا کی گئی ہے یہ چپ سے ملنے والی اگاہی کے تحت اس زمین پر بسنے والی دوسری تمام مخلوقات اپنی مادی ضروریات سے واقف ہیں اور انہیں پورا کرنے کے طریقے جانتی ہیں البتہ انسان مادی علم میں دوسری تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بڑھتے ہیں مثال کے طور پر انسانی آنکھ روشنی میں ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا انسانی کان بیس ہٹ سے نیچے یا بیس ہزار ہٹ سے اوپر کی آواز نہیں سن سکتی جبکہ بہت سے جانور اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں تو کئی جانور یا بعض پرندوں کی حد نظر یعنی ویزیبیلٹی انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے کئی جانوروں کی حصی سماعت انسانوں سے بہت بہتر ہوتی ہے اسی طرح کئی جانوروں کی سونگنے کی حص انسانوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے کئی دوسری حوانات کے مقابلے میں انسان کی محدود حد نظر محدود حصے سماعت یا سونگنے کی محدود حص کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا دائرہ عمل محدود ہو گیا انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے قدرت کے مختلف تقلیقات متصرف کر کے انہیں اپنے کام ملا سکتا ہے مسال کے طور پر انسان نے اندھیرے میں بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تو اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام ملا کر مختلف ذرائع سے روشنی حاصل کر لی اس کی مسالیں چراغ گیا نالٹین کے بعد الیکٹرک سٹی حاصل کردہ روشنی اور انفرارٹ شواؤں سے حاصل کردہ ویجن ہے سائنس اور ٹیکنولوجی کی میدان میں انسان کی پیش رگ مادی علوم کی وسطی ہیں ایک خاص ٹپ کی ایکٹیویشن ہے دوسری مقلوقات کے برخلاف انسان صرف مادی تقاضوں کے حامل مقلوق نہیں ہے انسان کا قدرت کی جانب سے جمالیاتی تقاضے یا دوسری چپ بھی عطا کیے گی ہے ان جمالیاتی تقاضوں کے طرح ہر انسان میں ایک جمالیاتی حص موجود ہے یہ جمالیاتی حص ہی ہے جس کی وجہ سے انسان مختلف رنگوں کو باہم ملا کر ایک خوش نمہ منصر تقلیق کہتا ہے مختلف الفاظ کو خاص ترکیب سے ترتیب دے کر نظم و نصر کی صورت میں عذب کے عالی شاہکار وجود ملاتا ہے موسیقی مصوری ہار کی کوئی بھی شکل گلیوں سڑکوں اور امارتوں کی تمیر میں ترتیب و رنگ امیزی اندرونی بیرونی ڈیزائننگ مختلف اقسام کے دل فریب ملبوسات سامان اور عرائش و زبائش عجیورات وغیرہ یہ سب انسان کی جمالیاتی زوگ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں مینرز اینڈ ایٹیکیرز بھی دراصل انسان کی جمالیاتی زوگ کے باعث وجود میں آئے مادی علوم کے چپ اور جمالیات فنون لطیفہ کی چپ کے علاوہ انسان کو ایک اور بہت خاص اہلیت عطا کی گئی ہے یہ روحانی یا باطنی علوم کو سمجھنے کی استعاد اور باطنی طور پر تصرف کی اہلیت ہے اسے ہم تیسری جب کہہ سکتے ہیں یہ تیسری جب لاشعوری یا روحانی علوم پر مشتمل ہے سچے خواب چھٹی حص پشف الالحام وغیرہ کا تعلق انسان کے لاشعوری حواظ یہ تیسری حصہ ہے اگر ہم لاشعوری حواظ یہ روحانی علوم کی اس جب کے مختلف فنکشن کو سمجھ لیں اور اس جب کو ایکٹیویٹ کر نظیق لیں تو ہم اس کائنات کے کئی اسرور اور آموز سے واقف ہو سکتے ہیں اس جب کے فنکشن سمجھنے میں آنے لگیں تو انسان یہ جاننے لگتا ہے کہ عشق کیا ہے عشق کی بنیاد مادی جذبات اور ذاتی اگراز پر نہیں ہے عشق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے عشق انسان کی اصل یعنی اس کی روح سے ایک چشمہ کی طرح پھوٹ کر سہرا میں آبِ روح بن جاتا ہے سمیو بلال عویس کرنی حسین حسن بصری جعفر صادق راویہ بصری بایزید جنید رومی مؤین الدین اجمیری امیر خسرو شاہ لطیب اور بے شمار صحابہ وولیاء یہ سب عشق کے استیارے ہیں اگر کسی شخص کو لاش اور کی یہ زبان سمجھ میں آنے لگے تو وہ اپنے وجود کی حقیقت کو اس دنیا کو اس کائنات کو بہتر طور پر سمجھنے اور عرفانِ الٰہی کی راہوں پر جلنے کی قابل ہو سکتا ہے بہتر طور پر سمجھنے بہتر طور پر سمجھنے بہتر طور پر سمجھنے